آپ جتنے بھی لائک ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں ذہین ہیں آپ کو ایک دم سے یاد ہو جاتے ہیں پریزنٹیشن بھی آپ کی ایک کونفیڈنس پی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ ٹیچر کی قدر نہیں کرتے تو آپ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ٹیچر روحانی باپ ہوتا ہے ٹیچر آپ کو بادشاہ ہی بناتے ہیں اگر ٹیچر بادشاہ نہیں ہو تو وہ آپ کو بادشاہ بنا لیتا ہے ٹیچر کی اگر آپ قدر کرتے ہیں ٹیچر کی آپ بات مانتے ہیں ٹیچر جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں آپ تو آپ زندگی میں آگے چلے جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بہت سے لوگ ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں وہ ٹیچر کی قدر نہیں کرتے ہیں ٹیچر کے بتمیزی کرتے ہیں ٹیچر کے ساتھ اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں بہت سے ایسے سٹوڈنٹس میرے پاس آئے جو ٹیچر کے قدر نہیں کرتے ہیں ٹیچر کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں ٹیچر کے آگے جواب دیتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں بہت اخلاقی کرتے ہیں بیڈ مینرز اسمائل کرتے ہیں ایسے بچے آگے نہیں بڑھتے ہیں وہ زندگی میں پھر ٹوک نکاتے ہیں جیسا کہ بچ جس کو باپ کی بدعا ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا وہ زندگی میں اس کی لائف کے آگے فلسٹوب لگ جاتے ہیں وہ پھر پچھتاتے ہیں اسی در اگر زندگی میں آپ نے کبھی ٹیچر کی قدر نہیں کی ٹیچر کے ساتھ بتمیزی کیے تو آپ کے پاس ایسی راہ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ٹیچر سے معافی مانگ لیں کسی بڑے کے ساتھ آپ نے کوئی بری بات کیے بیڈ مینرز لڑائی کیے اس سے معافی مانگ لیں ماں باپ کے ساتھ بدعا اخلاقی کیے تو اس سے معافی مانگ لیں جب آپ معافی مانگیں گے تو آپ کے زندگی پر سکون ہو جائے گی پھر آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آپ بدعا اخلاق ہوتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ خسارے میں ہوتے ہیں پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے پھر آپ کو یاد سبق ہو کے بھی بھول جاتے ہیں پھر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھرو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ میری بیڈ لکے میں آگے جا نہیں سکتا یہ آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کے اپنے امالوں کی وجہ سے آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا آپ پہ مسائب پرشانی مصیبتیں آتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سنوالنا چاہتے ہیں کلین واش کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو معافی مانگ کے نئی زندگی کا غاز کریں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی